السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے نام ہے سید زین اللہ بدین جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی روشنی تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صداقت آج کیا ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے صداقت صداقت سے مراد سچائی اور دیانت داری ہے سندگ زندگی میں تمام معاملات میں جذبہ صادق کے مطابق عمل کرنا ہی صداقت ہے یعنی کول آفی فیل اور عمل کی درستی کا نام صداقت ہے صداقت صادق وہ شخص ہے جو اپنی گفتگو میں سچائی سے کام لے غلط بیانی نہ کرے اور اپنے معاملات ایمانداری سے نبٹائے مطلب جیسے میں آپ کو ٹاپک سے نہ رہوں گا بک سے بک سے ٹاپک سنا رہوں اگر فرض کنی یہ جھوٹ ہوا تو مجھے گناہ ملے گا کیونکہ میں اگر اگر میں فرض بتاؤں کرونا وائیرس سے بچنے کے لئے یہ چیزیں ہیں پر اگر کرونا وائیرس سے بچنے کے لئے یہ چیزیں نہ ہوں اس سے اور اخصان ہوا تو اس سے مجھے گناہ ملے گا اور ایتنا کہ یہ جھوٹ بھی ہوگا اور ایتنا کہ ہم یہ سیدھے راستے پیڑنے ہوں گے تین تین گناہ ہوں گے اور پتہ نہیں ایک گناہ کا نمبر کتنا لنبا ہوگا یہ تو اللہ کی معلوم ہے تو ہمیں چاہیے ہمیں ہم ہمیشہ سچائی کا ساتھ ہے دیانت داری کرنے میں شاہ تمام انبیاء کرام کی پوری زندگی حق اور صداقت کا عملی نہ بھولا تھی وہ اپنی گفتگو میں صادق اور اپنی عمل میں دیانت دار تھے اور ان کے کولو فیر میں تضاد نہ تھا وہ اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے اپنے تبلیغ مشک میں کامیاب ہوئے اپنی سچائیوں کی سچائیوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی صادق کہلائے جاتے تھے لوگ ان کی ہر بات تصدیق یہ بغیر صحیح مالے کو تیار تھے ابو جہل جیسا بہت ترین دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا قائل تھا وہ کہتا تھا وہ کہتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے جو بغام آپ لے کر آئے ہیں اس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورة الانعام میں یہ تمہارے تقذیب نہیں کر دیتے بلکہ ظالم یہ ہے اللہ کی آیتوں سے انکار کر دیتے ہیں صداقت کی اہمیت اور فضیلت صداقت تمام اخلاق کی خوبیوں کی بنیاد اور مومن کی اولین شلاخت ہے یہ نیکی کا راستہ اور بڑائیوں کے نجات دلانے والی بھی ہے ایک ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ کی رسول اے اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں چار بڑی خسلتیں ہیں پہلی یہ کہ میں بدکار ہوں دوسری یہ کہ میں چھوڑی کرتا ہوں تیسری یہ کہ میں شراب پیتا ہوں چھوڑی یہ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جھوٹ جھوٹ نہ بولے کا وعدہ کڑا سکتے ہو اس نے کہا وعدہ کر لیا رات جب شراب پینے لگا تو آخیال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھیں گے تو ان کو میں کیا جواب دوں کیا موضہ ہوں گا چنانچہ اس نے شراب نہیں پی چوڑی اور بدکاری کا خیال آیا تو اس نے سوچنے لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا ہوں گا اس طرح اس نے اہستہ اہستہ اپنی تمام بری عادتیں چھوڑ دیں کیونکہ اس نے ایسے کہ جب انسان نیت بنا لے نہ کسی چیز کی تو اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا نیت اچھی چیز کی بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ کو خود ہی اپنی عبادت کے لائک منا لے گا معاملات کی درستی آدمی کے لیے راحت اور اسمہ اسانی کا دروازہ کھول دیتی ہے اے شخص کے اعتبار کیا جاتا ہے وہ معاشرے میں قدر و منزلت کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے صداقت مومن ہونے کی علامات ہیں نہیں اکرم سوڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باتیں ایسی ایسی ہیں جو مومن کے اندر کی صورت جمع نہیں ہو سکتی پہلی خیانت اور دوسری جھوٹ آف علیہ وسلم نے مزید فرمایا جھوٹ بولنا کہ جھوٹ بولنا کسی حال میں جائز نہیں نہ تو سنجیدگی کے ساتھ اور نہ ہی مزاق کے طور پر مطلب اگر ہم جھوٹ بولیں گے کسی ایسے اوہ یار میں ایسے مزاق کی طور پر جھوٹ ملیں گے تو وہ بھی نہیں مانا جائے گا ہمارا اور اگر ہم مطلب سنجیدگی سے بولیں گے تو ہمارا وہ بھی نہیں مانا جائے گا سمجھے ہمارا وہ بھی نہیں مانا جائے گا اسی طرح مانا جائے گا مانا جائے گا ہم اپنی گفتگو اور اپنے عمل میں کترے صادق ہیں اور ہم ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں سچائی پر کتنا ثابت قدم رہنے والے ہیں ہمیں اپنا یہ چیزیں نوٹ کرنے چاہیے ہیں ہمیں کتنی صادق سوڑی ہم کتنے صداقت ہم کتنے ثابت قدم ہیں ہم کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے ہو اور ایسے کام جس سے ہمارے گناہ لکھے جائیں اور سواف پر مٹ جائیں تو ہمیں بہت چیز نہیں کرنے چاہیے لازمی بات ہے تو آج کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی پلیس ویڈیو زیادہ سے شیئر کریں میں نہیں چاہتا لوگ لائک کریں میری یہ بھی تمنہ نہیں آپ لائک کریں میری یہ بھی تمنہ نہیں اور سبسکرائب پڑیں میری سرے ویڈیو مانے ہیں آپ شیئر کریں ویڈیو کو تاکہ لوگ ہدایت مہنچیں اللہ بجے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ہدایت کرنے کی اور تفیقیتہ فرمائیں تب تک اللہ حافظ